شورشک آشمیری کے چٹان مجھے انسالے میں جو انٹرویو انہوں نے دیا جو بادرشک آشمیری کی کتاب میں شائع ہوا اس کے اختباسات آپ سنیے اور آج کے پاکستان سے اس کا موازنہ کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا جنہ اور لیاختالی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک بشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناریزگی اور استراب پیدا کر سکتا ہے ابوالکلام آزاد پھر پیشنگوئی کر رہے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ بشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کی مزید تشریح ابوالکلام آزاد نے اپریل چھالیس میں کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائدار سیاسی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے اور اب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے جناب آزاد پھر کہتے ہیں مشرقی پاکستان کی زبان رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اختار سے مکمل طور پر مختلف ہیں انہوں نے آگے چل کے اسی ٹیویو پہ کہا پاکستان کے قیام کی گرم جوشی تھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے عالمی قوتوں کے وفادات کی جنگ میں یہ اختلافات شدہ اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے یاد رہے مہنانک ابل کلام آزاد یہ بات اپریل 1946 میں کہہ رہے ہیں وہ پھر پر باتیں ہیں مشرقی پاکستان کی الہنگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا پنجاب، سند، سرد اور ملوچستان کا قومیائی تشکس بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف اناثر کو استعمال کر کے اس کے حصے بقرے کر دیں گے جیسا کہ بالکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پھایا مولانا ابو کلام آزاد کہتے ہیں اصل معاملہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور حمد پر شکوک و شبات ہیں مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خودمختاری سے خوف زدہ ہیں وہ دو قومی نظریہ کی آن میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشت پر اپنی ریانہ داری قائم کر سکے یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں پاکستان کی موجود سیاسی اور فوجی قیادت کو مولانا ابول کلام آزاد کی اس پیشنگوئی کو ان پیشنگوئیوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا لیکن ابھی تک تو یہ غلط ثابت نہیں ہو رہی اسی انٹریویوز بے اسی انٹریویو بے انیس سو چھالیس بے مولانا ابول کلام آزاد سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنہ رہے گا جن میں شامل ہیں کئی مسلم و مالک کی طرح پاکستان کی نا اہل سیاسی قیادت فوجی آمرو کی راہ ہموار کرے گی انیس سو چھالیس میں ہے مولانا ابول کلام آزاد کا یہ کہنا پاکستان پر بیری نیو قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا پاکستان پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے پاکستان میں داخلی شورش اور علاقائی تنازیات ہوں گے پاکستان کے سنتکاروں اور نو دولتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی پاکستان کے نو دولتیوں کے ستحصال کے نتیجے میں تفقاتی جنگ کا تصور پیدا ہوگا پاکستان میں نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور علم اتبیلان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا پاکستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عالمی قوتوں کی سادشیں بڑھیں گی مولانا ابول کلام آزاد نے انیس شالیس میں فرمایا اس صورتحال میں پاکستان کا استحقام دباؤ کا شکار رہے گا اور مسلم ممالک اسے کسی طرح بھی تابون فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے سرائط کے بغیر دیگر ذرائع سے بھی بدد نہیں آئے گی اور پاکستان نظریاتی اور سردی سمجھو تو پر مجبور ہو جائے گا پاکستان کا یہ انجام ہوگا یہ انیس سو چھالیس میں مولانا ابول کلام آزاد نے کہا تھا موسیقی